حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا سچا اور ایمان کو جگانے والا واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بڑی عورت ہر روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گھٹڑی لے کر آتی اور کہتی اے اللہ کے نبی کب کشتی روانہ ہوگی حضرت نوح فرماتے ہیں ابھی دیر ہے تو وہ بڑی عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بڑی عورت جب جانا ہوگا تو آپ کو بتا دیا جائے گا یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح علیہ السلام بلائیں اس دوران اللہ کا عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا زہری طور پر نوح علیہ السلام کو اس عورت کو بلانا یاد ہی نہ رہا جب توفان تھما تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھوپڑی میں دیا جل رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران رہے گئے کہ روح زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے جو اتنے عظیم توفان کے بعد صحیح سلامت ہے اور اس میں چراغ جل رہا ہے انہوں نے وہاں تکبیر الہی بلند کی تو وہ عورت سمان لے کر آ گئی اور کہنے لے گی کہ اے اللہ کے نبی کیا کشتی چلنے کے لیے تیار ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے حیرس سے اس کو دیکھا اور کہا سنو بڑھیا کیا تمہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے وہ بڑھی عورت کہنے لگی آئے اللہ کے نبی مجھے کیا نہیں پتا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اتنا بڑا سلاب آیا بارش آئی تمہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا بڑھیا کہنے لگی مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی بارش کی پھوار پڑی تھی یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا کہ میرے اللہ یہ سب کیا ماجرہ ہے رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام پر وعی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے ساتھ لے جاؤ گے تب جب کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا لیکن اے نوح میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا اس لئے میں نے اس بڑیہ تک عذاب کو پہنچنے ہی نہیں دیا سبحان اللہ ناظرین ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا سبسکرائب